میرے بھائی صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے اور سنے ابن ماجہ میں جامعہ ترمزی میں پوری سنت کے ساتھ ہے سیدنا علی سے ہی یہ نبیل اسلام کی مرفوع روایت ہے بلکہ امام بخاری نے تو حضرت علی کے کول کے طور پر اسے صحیح بخاری میں لیا جب حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک پاگل شخص کی اوپر زنا کے مقدمے میں حد قائم کی تو حضرت علی نے کہا کہ احمی المومنین اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوگی کیونکہ تین طرح کے لوگوں سے کلم شریعت کا اٹھ چکا ہے ایک جو مجنون ہے پاگل دوسرا سویوہ شخص اور تیسرا نبالک بچہ یہ حضرت علی کا کول امام بخاری چپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت عمر کے ساتھ ڈسکشن میں لے کے آئے ہیں اور پوری سند اس کی جامعہ ترمزی میں اور سنن ابن باجہ میں ہے مشکات میں موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ نے اپنی شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے مجنون یعنی مجزوب کلندر اس لئے اگر آپ کو کوئی مجزوب اور کلندر ننگا نظر آئے تو اس پہ غصہ نہیں کھانا اس سے شریعت کا کلم اٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ پاگل ہے ہم کہتے ہیں وہ پاگل ہے اسے پاگل ہی کہیں بزرگ نانہ ڈکلئر کریں ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کریں اور دوسرا سویوہ شخص اور تیسرا نبالک تو اکل کو تو دخل ہے اکل نہیں ہے تو آپ کی کوئی پرسش نہیں ہے یعنی اکل سے مراد ہے پاگل بیوکوف کو نہیں میں کہہ رہا جس کو آپ بیوکوف سمجھتے ہیں وہ بیوکوف بھی اپنے دینی معاملات میں بیوکوف ہوتے ہیں دنیا میں آپ ان کی شریعہ دیکھیں تو آپ حران ہو جائیں وہ بولے نہیں ہوتے ہیں ان کو سب کو سمجھو اکل کا دخل ہے لیکن اکل کا دخل اس حد تک ہے کہ آپ خدا کے ایک ہونے کو مان لیا پیغمبر کو پہچان لیا اس کے بعد سمعنا وعطانا ہے کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے شریعت میں اللہ کا حکم ہے اس کی اکلی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پانچ کیوں ہیں غضو میں صرف چار ازائی کیوں دھوئے جاتے ہیں فجر کے دو فرض ہیں تو اثر کے چار کیوں ہیں یہ سب احکامات ہیں ان کے بارے میں کوئی آگے دخل نہیں ہے اور اس میں وہ جنید بغدادی کا ایک کال ہے مجھے بڑا پسند ہے وہ جس کا کال ہے اسی کے ریفنان سے بیان کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے یعنی جو آپ کے حواس ہے نا آپ ان پر قابو رکھتے ہیں عقل کی بنیاد پر ورنہ اگر عقل نہ ہو تو انسان حلال اور رام کی تمیز گوا دے یہ عقل ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھیں آنکھیں حرام کی طرف نہ بڑھیں حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے اور عقل کی تکمیل وہی سے ہوتی ہے جو سن نبی دعود میں قول ہے مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ اگر دین عقل پہ ہوتا نا اس کے حکمات تو میری نظر میں پاؤں کا جو تلوہ ہے نا اس پہ مٹی لگتی ہے بنسبت اس کے اوپر والے حصے کے تو پاؤں کا جو مسہ ہے نا وہ تلوہ سے ہونا چاہیے تھا بجائے اوپر کے لیکن میں نے نبی علیہ السلام کو پاؤں کے اوپر والے حصے کے اوپر مسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی اس کے اوپر رگارڈ ہوئی ہے بعض احادیث میں موزوں کے اوپر مسہ کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں قدموں کے اوپر مسہ کا ذکر ہے اب وہاں ویڈیو دیکھ لیں پاؤں دھونا یا میں نے نزدیک دونوں چیزیں ثابت ہیں بارل وزرت علی کہہ رہے ہیں کہ عقل کو شریعت میں دخل نہیں آفتے